بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں اپنے مہمان کے ساتھ وہ موضوع ہے اولیاء الہی کی عید کا مہینہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم مسلسل اس ٹرانسمیشن میں رمضان کے مختلف ناموں کو آگے لے کر چل رہے ہیں اور ان میں سے ایک نام ہے اولیاء الہی کی عید کا مہینہ رمضان المبارک وہ خوبصورت مہینہ کے جس میں خدا بند عالم ہمیں اپنا مہمان بنا رہا ہے اور اس مہینے کی براکات سے ہمیں نواز رہے تو آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں علامہ سید فرد علی قاظمی صاحب السلام علیکم ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کے آغاز کو آگے پڑھاتے ہوئے میں آغاز صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی اور چاہوں گی کہ سب سے پہلے رمضان المبارک کی فضیلت کے متعلق لوگوں کو بتائیے کہ بلاخر خدا بند عالم نے اتنی زیادہ براکات کا اور یہ جو خدا کہہ رہے کہ یہ خدا بند عالم ہمیں اپنی جانب مہمان بنا کر بلا رہا ہے کیا وجوہات ہیں کس وجہ سے رمضان کو باقی تمام مہینوں پر فوقیت حاصل ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اے لوگوں تمہارے پاس آ چکا ہے اللہ تعالیٰ کا مہینہ وہ مہینہ جو برکتیں لے کر آ رہا ہے جو رحمتیں لے کر آ رہا ہے اور جو بخشش کو لے کر آ رہا ہے یعنی یہ تین اہم ترین چیزیں ہیں جو خدا بند عالم نے انسان کو عطا کرنی ہے اس مہینے میں برکتیں بھی عطا کرنی ہے رحمتیں بھی عطا کرنی ہے اور سب سے بڑھ کر انسانی بخشش کا باعث یہ مہینہ ہے اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں تو آپ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے دن باقی تمام دنوں سے افضل ہیں راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں ساعتیں تمام ساعتوں سے افضل ہیں یہ تمام چیزیں یعنی ہر چیز دن ہو رات ہو ساعتیں ہو سب کے سب جب افضل ہیں تو آخر افضل ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی ضروری ہے اور یہ مہینہ جو ہے وہ چونکہ بخشش کا مہینہ بھی ہے اس وجہ سے بھی افضل ہے لیکن جب ہم فرامین معصومین علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ افضل ہے باقی تمام مہینوں سے اور اس کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے کہا گیا کہ اس وجہ سے کہ چونکہ رمضان المبارک میں شب قدر ہے اس وجہ سے شب قدر کی وجہ سے باقی تمام مہینوں سے افضل ہے یعنی باقیدہ طور پر فرامین یوں ملتے ہیں کہ رمضان المبارک ہر اس مہینے سے افضل ہے جس میں شب قدر نہ ہو لہذا افضلیت مہین مبارک رمضان ہو جائے گی شب قدر لیکن خود جب ہم شب قدر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آخر شب قدر کیوں افضل ہے تو جب شب قدر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق کہ چونکہ شب قدر وہ رات ہے کہ جس میں نزول قرآن ہوا ہے بقیدہ طور پر یہ الفاظ قرآن مجید کے موجود ہیں جن میں بقیدہ شب قدر کی افضلیت کی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ قرآن مجید کا نزول لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول جو ہے اگر ہم قرآن مجید کے مختلف تراجم جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں ان کی طرف رجوع کریں اہل سنت برادران کے تراجم بھی ہیں اور ہمارے بھی تراجم موجود ہیں جب ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انہا انزلنا ہوا فی لائلت القدر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا یعنی ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا جبکہ اگر ہم شروع کرنے کے بات کریں تو بقیدہ طور پر ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ قرآن مجید کا جو آغاز ہوا ہے چالیس آم الفیل کو ستائیس رجب کو آغاز ہوا ہے جب ستائیس رجب کو آغاز ہوا ہے اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے شب قدر میں نازل کیا تو اب کیا کریں ہم ستائیس رجب کی تاریخ کو مانیں یا ہم شب قدر کی رات کو مانیں جس کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا لیکن ہمارے یہاں بقیدہ طور پر معصومین علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں کہ یہ جو قرآن مجید نازل ہوا ہے یہ نزول دو طرح سے ہے ایک یہ ہے کہ ستائیس رجب سن چالیس آم الفیل سے قرآن مجید کی ابتدائی آیات سورہ علق کی پہلی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں یہ کب ستائیس رجب کو نازل ہوئی ہیں اور یہ نازل ہوتے ہوتے یہ سلسلہ کب تک چلا ہے یہ گیارہ ہجری یا جیسے روایات موجود ہیں یعنی تقریجا نازل ہوا ہے اور جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کو ہم کدر لے کر جاتے ہیں معصومین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق کہ قرآن مجید مکمل طور پر پہلے بیت المامور پہ آیا ہے وہاں سے قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے اب جب قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں بقیدہ طور پر ہمارا یہ عقیدہ بھی بنتا ہے ان دونوں باتوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ بھی یہ بنتا ہے کہ قرآن مجید جب قلب پیغمبر پر نازل ہو چکا ہے اور اب جب آیات نازل ہونی شروع ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جب آیت نازل ہوگی رسول خدا کو پہلے سے علم ہوگا اس آیت کا لہٰذا کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رسول خدا جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں یا کیا سلسلہ چونکہ روایت کے کہتی ہے انہا انزل نہ ہو فی لائلت القدر قدر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور یہی وجہ ہوئی کہ یہ قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے شب قدر افضل ترین رات ہو گئی ہے اور شب قدر کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان افضل ترین مہنہ ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے رسول خدا نے فرمایا کہ ایامہ افضل اللہ یام لیالی ہے افضل اللہ یالی وساعتہ افضل ساعتہ اور یہ یعنی ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں اگر ہم افضلیت کے حوالے سے اور بات کرنا چاہیں تو باقیدہ طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے دعی تم الہ زیافت اللہ تمہیں اس مہینے میں اللہ کی مہمانی کی دعوت دی گئی ہے پس یہ چونکہ مہمانی کا مہینہ ہے اس وجہ سے افضل ترین مہینہ ہو گیا اور خدا ون مطال جب دعوت دے رہا ہے تو بے شک نہیں ہو سکتی بے شک آگا صاحب جی اسی بات کو آگے بڑھائیں گے جو ہمارا موضوع ہے کہ ہم آج جس چیز پر ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اولیاء الہی کی عید کا مہینہ اس سے ہم کیسے لنک کر سکتے ہیں ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے اس بات سے دیکھئے میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ انسانوں کی بقیدہ طور پر درجات ہیں کٹیگریز ہیں ہر بندہ عبادت کی طرح اس طرح اس طرح مائل نہیں ہے لیکن کٹیگریز اگر ہم دیکھیں درجات دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بعض ایسے لوگ ہیں جو صبح سے شام تک صرف کھانے پینے کو اگر نہ کرے ترجیح دیں تو بس کافی ہے جی رمضان گزار لیا ہم نے چونکہ صبح سے شام تک ہم نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے لیکن بعض اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں بعض اس سے آگے بڑھتے ہیں باقیدہ طور پر مہارم اللہ سے اجتناب کرتے ہیں اور بعض ایسے افراد ہیں کہ جو اس مہینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں صرف یہ ہی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی وہ روزہ رکھ رہے ہیں صبح سے شام تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے باقی امور انجام دے رہے ہیں بلکہ وہ کیا کرتے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو باقیدہ ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں آپس میں بحث مباہسے کرتے ہیں دینی حوالے سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بعض افراد ایسے ہیں کہ جو یہ سارے کا امور انجام دینے کے بعد کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو مہارم اور اسے دور کرتے ہیں جو خدا ونمتعل کے حرام کام ہیں ان سے دور رکھتے ہیں اچھے کام انجام دیتے ہیں اور بعض ایسے افراد ہیں جو عبادت میں لذت محسوس کرتے ہیں یعنی اگر ہم ان سب درجات کو دیکھیں تو یہ درجات باقیدہ طور پر ہمارے عوام میں موجود ہیں عام مومنین میں موجود ہیں یہ درجات ہر بندہ اپنی نویت کا متقی اور پریزگار ہے اپنے ایک درجہ پر موجود ہے لیکن یہ درجات جب ہم جاتے ہیں آگے دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ افراد جو اس رمضان میں لطف محسوس کرتے ہیں عبادت میں اپنے آپ کو زیادہ خدا ونمتعل کے قریب محسوس کرتے ہیں جیسے آپ دعائے ابو حمزہ سمالی اٹھا کر دیکھئے آپ دیگر آئمہ مصومین علیہ السلام کی روایات دیکھئے جیسے خود امام زین لابدین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ پورا مہینہ آپ گفتگو نہیں فرماتے تھے اس میں مائے مبارک رمضان میں گفتگو نہیں فرماتے تھے کیا کرتے تھے کہا کہ یا تصمیح بجال آتے تھے یا خدا ونمتعل کی تقدیس کرتے تھے یا کیا کرتے تھے ذکر و اذکار اور سب سے اہم ترین اپنی بخشش یعنی پورا مہینہ تیس دن کو معمولی دن نہیں ہے یہ پورا مہینہ تیس دن وہ کیا کرتے ہیں کسی بندے کے ساتھ کسی شخص کے ساتھ کلام نہیں کرتے ہیں صرف ہم کلام ہیں کس کے ساتھ خدا ونمتعل کے ساتھ پس یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں معصومین علیہ السلام کے حوالے سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعا یہ مہینہ جو ہے ہمارے جیسے افراد کا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ صبح سے شام تک روزہ رکھ لیں بس کھانا پینا چھوڑ دیں بس کافی ہے نہیں بلکہ بڑھیں اس سے بڑھیں جیسے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انفاسکم فیہ تسبیح امالکم فیہ مقبول آپ کا سانس لینا تسبیح تقدیس ہے آپ دن میں کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں پھر سب سے اہم ترین بات اگر آپ دیکھیں تو جو سانس لینا ہے وہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے لیکن وہ کام جو میرے اختیار میں نہیں ہے خدا وآلہ اس کو میرے لیے تسبیح بتا رہا ہے بلکہ بلکہ تسبیح قرار دے رہا ہے مثلا جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی باقیدہ طور پر روایات میں ہے کہ آپ جب ماہ مبارک رمضان میں اپنے علاقے میں موجود ہوتے تھے مدینہ میں یا مکہ میں موجود ہوتے تھے تو پورا مہینہ اعتقاف میں بیٹھتے تھے پورا مہینہ اور اگر کہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں تو آخری دس دن کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ اعتقاف میں نہ بیٹھے ہوں یہ کیا مطلب مطلب یہ کہ یہ مہینہ ان ہستیوں کا مہینہ ہے اور وہی جانتے ہیں کہ اس مہینے کو کیسے گزارنا ہے لہذا سب سے اہم ترین قدم ہمارے لئے جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم مصومین کی زندگیوں کی طرف نگاہ کریں انہیں پڑھیں ان کا متعلقہ کریں اور متعلقہ کرنے کے بعد باقیدہ طور پر دیکھیں کہ یہ ہستیاں اپنی زندگیاں کیسے گزارتی رہی ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں وہ کیسے رہے ہیں ہم زیاری سی بات ہے کہ ہم ان کے مکمل طور پر تو ان کے تابع ہونا ہمارے لئے مشکل ہے لیکن کم از کم زیادہ نہیں تو ایک ان کی صفت تو ہم لے دیکھ لی تو خدا ون متعال اس کے وہ سارے گناہ کہ جو وہ دیکھ کے کرتا رہا ہے معاف کر دے گا یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے تو یہ جو اس قسم کے فرامین موجود ہیں یہ فرامین ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم یہ زندگیاں کس طرح سے گزارے اور خصوصاً ماہ درک نہ کیا گویا وہ شخص بدبخت ہے یعنی جسے سمجھ نہ سکے کہ رمضان المبارک اس کے لیے کیا لے کر آ رہے جہاں اولیاء الہی کے لیے عید کا مہینہ ہے وہیں پر ظاہری سی بات ہے ایک عام انسان کی جب بات کی جاری ہے تو اس عام انسان کیلئے رمضان کیا کچھ لے کر آ رہے یعنی جہاں اولیاء الہی اس انداز سے عبادات انجام دے رہے ہیں جبکہ ظاہرین ہوں دیکھا جائے تو انہیں کسرت عبادت کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ جس انداز عبادات میں مہو ہیں اس سے میسج دے رہے ہیں اگلے سارے کے ساری امت کو سارے کے سارے لوگوں کو کہ ہم نے کیسے اپنی زندگیوں کو رمضان مبارک میں اس کے لئے صرف کرنا ہے جیسے ہی تو بہت سارے گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیطان قید کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود دیکھا گیا ہے انسان پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہوں میں مبتلہ رہتے ہیں یعنی روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھا گیا ہے جیسے وہ نماز نہیں پڑھتے یا قرآن کی تلاوت اس انداز سے نہیں کرتے تو اس کے بارے میں آپ کہنا چاہیں اگر صلی اللہ شجارت فیل جنہ خدا ون مطال اس کی طرف سے جنت میں ایک درخت لگا دے گا ایک شخص تھا پاس بیٹھا ہوا اسحاب رسول خدا میں سے تھا اس نے آج کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قیامت کے دن یا یوں کہ جنت میں ہمارے قصیر درخت ہوں گے لیکن ان کو دیگر کاموں کی وجہ سے آگ مت لگانا مسئلہ یہ ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں مہارم سے بچ رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں لیکن ساتھ نماز چھوڑ دوں فجر کی نماز نہیں پڑی آج تو کیا یہ ثواب اتنا ہی رہے گا ہاں جی ثواب تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ملا ہے لیکن اس نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو ثواب کم ہوا ہے وہ یعنی یہ مائنس پلاس ہوتا ہے یعنی ہمارا زہری طور پر ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ ہم نماز پڑھیں چونکہ روزہ رکھ لی ہے کافی ہے روزہ کا اپنا ثواب ہے لیکن وہ جو نماز نہیں پڑھی ہے اس کا جو گناہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اس ثواب کو کم کر دے گا اور اسی طریقے سے دیگر عبادات جو جو عمال انجام دیتے ہیں چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو چاہے دیگر عمال ہو محارم سے بچنا ہو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر جیسا کہ باقیدہ طور پر کہا گیا کہ شکی اور سعید باقیدہ طور پر علم عقائد میں بھی اس کی ابحاص موجود ہے تو شکی کون ہے کہا کہ رسول خدا نے شکی وہ شخص ہے جو اس مہینے میں اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتا پس اس کا مطلب جو ہوا کہ جو توبہ نہیں کرتا وہ شکی ہے تو سعید کون ہوگا جو توبہ کر لیتے ہتھا کہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کامیاب نہیں ہوا اس بات کے اوپر اس ماہ مبارک رمضان میں توبہ کرے تو اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ عرفات کے میدان میں جا کر توبہ نہ کرے اچھا یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ اسے رمضان مبارک میں توفیق عطا نہیں گئی ہے توبہ کرنے کی اب جب توبہ نہیں کر سکے تو اب کیا کرے جائے عرفات کے میدان میں اور وہاں جا کر توبہ کرے تب توبہ قبول ہوگی صحیح صحیح یعنی اتنا زیادہ توبہ کوئی فوکس کیا گیا رمضان مبارک جیسے میں نے عرض کیا قاد اقبل شاہر اللہ رحمت والمغفر مغفرت ہمارے علماء جو کرتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں پہلا عشرہ رحمت کا دوسرا برکت اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو پورا مہینہ رمضان جو ہے وہ بخشش کا مہینہ ہے پورا کا پورا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے لہذا یہ بخشش پہلے دن سے توبہ کریں پہلے دن سے خدا ون مطال سے مغفرت کو چاہیں جب ہم پہلے دن سے چاہتے ہیں تو خدا ون مطال سے بڑھ کے کوئی توبہ کو قبول کرنے والی ذات موجود نہیں ہے یعنی جہاں پر یہ مہینہ برکتیں لے کر آرہا ہے آپ کے لئے اور وہ برکات آپ کی زندگی میں تب ہی شامل ہوں گی جب آپ خود کو استغفار کے میدان میں اتاریں گے جی اور پریکٹیکل لائف کے ساتھ ہم ریلیٹ کرتے ہوئے یعنی حدیث کو ایک پریکٹیکل سیچویشن دیتے ہوئے اگر آپ میسیج دینا چاہے رمضان المبارک میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ ایک تو روزہ خود رکھتے دوسرا دوسرے لوگوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے یعنی جس طریقے سے البتہ ہمارے ہاتھ طریقہ کار جو چال رہا ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک میں فقط کسی غریب کے لئے کوئی کر دیتے ہیں کوئی چیز حدیہ نکال دیتے ہے کوئی سلسلہ اس کے لئے اختیار کرتے ہیں لیکن یہ صرف رمضان مبارک کے لئے نہیں ہے بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 جہنم سے بچو ولو بشربت من ما چاہے صرف ایک گھونڈ پانی کسی کو پلا کر ہی کیوں نہ ہو پھر کہ ات تک نار ولو بشک ن تمر اگر خجور آپ کسی کو کھلا کر ہی جہنم سے بچتے ہے تو کافی ہے یعنی مراد کیا ہے یہ مہینہ جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے اور اس کے لئے جتنے جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اگر ایک گھونڈ پانی ہے تو دیں اور اپنی جہنم جہنم سے بچا لیں ایک خجور دیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں جس کی جتنی توفیق ہے لیکن یہ ذہن میں ضروری ہے رکھنا کہ ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو پھر توفیق عطا ہوتی ہے ہم اگر کوئی چیز کوئی کام نہیں کرتے ہیں تو تو توفیق بھی عطا نہیں ہوتی ہے جتنا خدا کے لیے اور خدا کے بندوں کے لیے کام کریں تاکہ خدا ونہم مطال ہمیں توفیق در توفیق عطا کرے اور ہم اس کے قرب کے جوار میں چھلے جائیں انشاءاللہ بہت شکریہ آغاز بہت مفید گفتگو اور انشاءاللہ کہ ہمارے ناظرین آپ کی اس گفتگو سے مستفید بھی ہوئے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ضرور زحمت دی جائے گی اور اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ کہ آپ سے بھی ہم ملتمس ہیں کہ ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ آپ سب کو اللہ حافظ